اسلام علیکم تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک نئے نسکے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج شادی شدہ مرد حضرات کو ٹائم بڑھانے کا نسکہ بتاؤں گا صرف ایک گولی آپ نے دودھ کے ساتھ کھانی ہے باز پھر جتنا مرسی آپ ٹائم لگائیں جب تک کوئی کھٹی چیز نہیں کھائیں گے تب تک فارغ نہیں ہوں گے یہ صرف دیسی ٹیس پونٹ چینل ہی آپ کو اسی طرح گئے قدیم یونانی نسکے بتاتا ہے جو آج سے صدیوں پہلے بڑے بڑے حکمہ خود بھی استعمال کرتے تھے اور اپنے مریضوں کو بھی استعمال کروایا کرتے تھے صدیوں سے یہ نسکے جلتے آ رہے ہیں اور ان نسکہ جات سے بہت سے لوگوں کو فادہ ہوا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کی شادی ہونے والی ہے تو کسی بھی حکیم کے پاس جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں صرف ایک کام کریں دیسی ٹیپس پونٹ چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ یہ چینل آپ کو ہر مرز کے حوالے سے نسکہ جات بتاتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بتاتا رہے گا آج کا نسکہ صرف دو آسان چیزوں پر مجتمع لے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوڑ دیسی ٹیپس پونٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن پر بھی کلیک کر لیں تاکہ نہ والی تمام ویڈیوز کے نیوکیشن آپ کو ملتی اور کوئی بھی ویڈیو آپ میں سنا کر سکیں اس نسکہ میں سب سے پہلے آپ نے مغزے تخم سرس لینا ہے ایک تولا کی مقدار میں یہ عام سی چیز ہے مغز تخم سرس یہ آپ کو کسی بھی پنساری سے آسانی سے مل جائے گا تیسے نمبر پر مغز تمرہندی یہ بھی ایک تولا کی مقدار میں آپ نے لینا ہے مغز تمرہندی بھی آپ کو پنساری سے آسانی سے مل جائے گا ان دونوں چیزوں کو صاف کرنے کے بعد ہاون دستے میں ڈال کر ان کو اچھی طرح سے کوٹ پیس کر ان کا صفو بنا لیں پھر تیسے نمبر پر آپ کو چاہیے بوڑ کا دودھ اب بوڑ کا دودھ اس صفوب میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کو آپ حاون دستے میں کھرل کریں جب یہ سخصا اقوام بن جائے تو اس کی چھوڑی چھوڑی گولیاں بنا لیں اور ایک گولی صبح ایک گولی شام کو دودھ کے ساتھ کھانی ہے یہ صرف ٹائم بڑھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ مادہ کو بھی کارا بناتا ہے سرہ تنزال کے مرز کے لیے بہت ہی مفید ہے جو مرد اتراج جلدی فارغ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست نسکرہ ہے حبیت کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی یوں کی ویڈیو پسند آئے تو اس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور وزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں